نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنگر شرما یوکرین روس کی جنگ کے تہتر دن ہو گئے ہیں بارود ورشا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اب دنیا کو نو مائی کا انتظار ہے نو مائی کو موسکو میں پریزیڈنٹ پوتین سپر وکٹری شو کا آغاز کرنے والے ہیں دعویٰ اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ پوتین نو مائی کے بعد اپنے خاص مشن ٹارگیٹ سکس کو انجام دینے والے ہیں کیا پوتین کا ٹارگیٹ سکس یورپ کے لیے بڑا رسک بنے گا کیا پوتین کا ٹارگیٹ سکس ورلڈ وار تھری کی شروعات کرے گا پوتین کے فدھنس بان پر یوکرین کے علاوہ چھے دیش اور بھی ہیں جن کو ٹارگیٹ کرتے ہی یوکرین کی بارودی آگ یورپ کے بڑے حصے میں فیل سکتی ہے آخر کیا ہے پوتین کا ٹی سکس پلان یوکرین کے علاوہ کون سے دیش ہیں پوتین کی نشانے پر نو مائی کو کیا موسکو سے اس چھے دیشوں کی جو خلاف ہے وار کا اعلان کرنے والے ہیں پوتین آخر وہ چھے دیش ہیں کون اور کیوں پوتین کے خاص نشانے پر ہیں دیکھیں ہماری یہ سپیشل شو پوتین کا ٹارگیٹ سکس نو مائی کی ڈیٹ فکس آسمان سے پہ حصہ بارود پرس رہا ہے دھرتی کا ایک ٹکڑا جو عالم اکھی کی طرح دھدک رہا ہے لڑاکوں کا کھون کھول رہا ہے شاں باسوں کا کھون بہ رہا ہے جو خانوں کا آکروش دشمن پر گہر بن کا ٹوٹ رہا ہے روس کی للکار ہے یوکرین میں ہہاکار ہے اب یورپ میں بھی الگار ہے نشانے پر چھہ دیش سکنل آف نوکلیر فیس پوتین کا ٹارگیٹ سکس فرل فار تھوی کا رسک نو مائی کے بعد نیو پلا روس کرے گا فردھوان سا کہلا ایک تاریخ نے یورپ کے کچھ ملکوں میں بڑی ٹینشن لادی ہے ایک تاریخ نے یوکرین کی چوہتی کے باہر بھی بھوچال لادیا ہے اس تاریخ پر جہاں موسکو کے ارادے کا کاٹا اٹکا ہوا ہے وہیں اس تاریخ پر دنیا کے کچھ ملکوں کا مور بھی بھٹکا ہوا ہے یہ تاریخ ہے نو مائی یعنی بچے ہیں صرف 48 گھنٹے نو مائی کو لے کر یورپ کے چھہ دیشوں میں خلوالی ہے ان چھہ دیشوں کے نظر پوتین کے اگلی اس کینچ جنجر پلان پر لگی ہے جو یوکرین کے بعد روس کا اگلا فیتھوان سا ٹارگیٹ ہے سفال ہے نو مائی کے بعد پوتین ایسا کیا کرنے پالے ہیں جس سے یورپ میں ٹینشن بڑ گئی ہے یوکرین کے بعد روس کے ٹارگیٹ پر وہ کون سے دیش اور شہر ہے جہاں پوتین کی آرمی ٹینجرس کھیل کھیلنے والی ہے ہم آپ کو ایک ایک کر کے روس کا ٹارگیٹ سکھ سمجھائیں گے جہاں نو مائی کے بعد اس بار گیم کی ستر تھار پوتین اپنی نئی بارودی پٹ گتھا کو یورپ کے پردے پر ساکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں پوتین کا ٹارگیٹ نمبر 1 پولینڈ ستروں کے مانے تو یوکرین کے بعد روس کے ٹارگیٹ پر پہلا نمبر ہے پولینڈ کا وہ پولینڈ جس نے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی ہر قدم پر مدد کی ہتھیار سپلائی میں اہم بھومکہ نبھائی یوکرینی سینیکوں کو ٹریننگ دلائی ایسے میں 9 مئی کے بعد پوتین پولینڈ پر حملہ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یوکرین کا لہویب شہر پولینڈ بارڈر کے قریب ہے یہاں روس کا قبضہ ہونے کے بعد پولینڈ پر اٹیک کرنے میں پوتین کو آسانی ہو جائے گی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات 9 بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر